اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے ایک آدمی نے ظلم کیا جبر کیا زیادتیاں کی لوگوں کا حق لوٹا لوگوں کا مال غصب کیا عزتیں پامال کی اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا کچھریاں وہ خرید لیتا تھا پولیس وہ خرید لیتا تھا کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا اس کی بات چلتی تھی اس کا فون چلتا تھا اس کا رکعہ چلتا تھا عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا ہزاروں کے حق غصب کر کے ہزاروں کا مال ہڑب کر کے لوگوں کی عبرویں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا بس قصہ ختم اب نہ وہ اٹھے گا نہ اسے حساب لیا جائے گا تو پھر انصاف کہاں گیا ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹک ٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں آہ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی اکل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے ایسا احتصابی عمل ہونا چاہیے ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے اور وہ دن قیامت کا دن ہے اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کرتے تھا تھر تھر بدن قامتا ہے کہ آج اگر ہم محصر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گا اس کی حضور پیش ہوگے بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے استغفراللہ یہ ایک ظالم کافر تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی حضور نے اس کو دلائل دیئے تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا اللہ خوکبر تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے اور دیکھئے وہ کیا بول رہا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ اس کی سرکشی دیکھئے اس کا تمرد دیکھئے وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ یہ جرم یہ بدی یہ بدکاریاں یہ ظلم جو میں کرتا ہوں یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا کیسی ڈٹائی ہے مزاق اڑاتا ہے تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں جو دادے عیش دیتا ہوں جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں جو بلائیاں کرتا ہوں اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے اللہ اکبر پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی یہ تمسخر کے طور پر پوچھتا ہے لاؤ نا قیامت کب آئے گی قیامت میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اب جواب سنیے اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کوئی قیامت نہیں ہے مزاق اڑاتا ہے قیامت کب آئے گی جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندیا جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند کٹھے ہو جائیں گے آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت اس دن بھاگتا پھرے گا کوئی پناہ گاؤ بتاؤ کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا کوئی پناہ گا ہے آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیس پہ آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا ایک ایک چیز تشتہ زبام ہو جائے گی یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے جو بند کمروں میں جرم کیے دادے عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی کوئی زور نہیں ہوگا کوئی ذر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے اے داورِ حشر میرا نامہِ عامال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے تو وہ کتنا سخت دن ہوگا پھر شاد فرمایا جائے گا جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا جو جرم کرتا رہا جو نیکیاں کی جو برائیاں کی سب کچھ تشتہ زبام ہو جائے گا بلے الانسان وعلا نفس ہی وسیرہ بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگا ہے ہم اسے نامہِ عامال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا قرآن بتاتا جب نامہِ عامال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا مالِ حاضر کتاب لا يغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ آسواہا ہائے اس کتاب کو کیا ہوا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ دیا نامہِ عامال سامنے ہوگے زمین بولے گی ہاتھ پاؤں بولیں گے فرشتے بولیں گے کہ رامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا کیا کیا گناہ کرتا رہا تو اس دن ہر شہ سامنے آ جائے گی تو یہ تو ثبوت ہوں گئی ہوگے لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ لیکن بلیل انسان وعلیٰ نفس ہی بسیرا کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کو اپنے جرائم کی فیرست خود یاد ہے اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے اسے یہ نامہ عمال نہ بتاتے فرشتے نہ بتاتے پھر کوئی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے وَلَوْاَلْقَ مَعْزِیرَةِ اللہ اکبر اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے کوئی جھوٹ بول لیا کوئی جھوٹا گواہ پیش کر لیا کوئی مکر کر لیا کوئی رشوت چل گئی کوئی سفارش کام آ گئی کوئی بہانہ تراش لیا بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے نہ یہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا اللہ اکبر دوسری بات مفصلی نے یہ بھی لکھی کہ بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے جو اس نے جرم کیا کسی سے زیادتی کی کسی کا حق غصب کیا تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے بعض قاتلاجواب کر دیتا ہے بعض قاتل مطمئن بھی کر لیتا ہے وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا جس نے جرم کیا ہوتا ہے جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کو ٹھوکرے مارتا رہتا ہے اندر کی بیچینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے اگرچہ وہ دلائل سے مکرو فریب سے باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین اندر کوئی اتمنان نہیں ہوتا اللہ اکبر تو مجرم بیچین رہتا ہے آج ہماری بیچینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیس سے مو موڑنا اور بہت سارے دیدہ نا دیدہ گناہوں کا ارتقاب کرنا ہے جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں گتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بیچین اور مسترب رکھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچینی کیا ہے بیچینی گناہوں کی ہے گناہ طبیعت میں بیچینی پیدا کر دیتا ہے سکون نہیں آنے دیتا اتمنان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے اس نے کسی کی عزتی پامال کی ہو اس نے کسی کی عبرو پہ حملہ کیا ہو اگر نماز چھوڑی ہے تو بیچینی یہ بھی کم نہیں ہے یہ رب کی نافرمانی ہے اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بیچینی نہیں دیتی اگر اس کا خیال بہکا ہے اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے اس نے کسی کے لیے سب وہ شتم کا انداز اختیار کیا ہے گالی گلوج کا رنگ اختیار کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ یہ بیچینی اندر اندر کو توڑتی رہ دی ہے انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے تمانیت نہیں ملتی اسے سکون نہیں ملتی سکون کب ملے گا سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ تو پھر اندر تمانیت اتر جاتی ہے اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلہ تل قدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو اتنی لجاجت سے معافی مانگو اس قدر رو کے معافی مانگو ترلے منت پہ اتراؤ ہاتھ جوڑو آنسو بہاؤ چیخو چلاؤ رو اس کی دہلیس سے لپٹ جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بیچینیاں مٹ جائیں گے دل کو قرار مل جائے گا دل کو تسکین نصیب ہوگی تسکین اس کی دہلیس سے تمہیں ملے گی یہ اندر سے پھوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی ہے تسکین کے کافلے اندر ہی اترتے ہیں اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کے چشمیں پھوٹتے ہیں ہم باہر سے ڈھوٹتے ہیں باہر سے تسکین نہیں ملتی یہ اندر سے آئے گی اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو چیل کو غلازت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا دل سترہ ہوگا مصفہ ہوگا مزقہ ہوگا تو پھر دل پر نور ہوگا تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا تو انسان جب دلیلے تراشتہ اس سے ایک باز کات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اتمینان نہیں ہوتا وہ بیچینی ہوتی ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا اور یہ بالکل درمیان میں جملہ موترزہ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے تو یہ اچانک بات کیوں آگئے اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہما تنگوش ہو کے اس وحی کو سنتے پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں اسرار ہیں اور اس کے جو سمارات ہیں اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤ تو یہ تین مشکتیں بیق وقت حضور گوارہ کر رہے ہوتے ہیں اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا ہے اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے حضور کے قلبِ ادھر پر گرانی آئی اور میرے رب کو کیسے گوارہ تھا جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح اذبر ہو جائے لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشکت کو دیکھا کو فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے یہ ہمارے اوپر ہے ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا وہ آپ بھول نہیں سکے اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دھوڑائیں پڑھیں پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہیں اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ من اللہ نہیں ہے تو یہاں غور کرنا ہے سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا فَرْمَا رَا گئے پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القا کریں اور اگر کریم نے فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو بہت کچھ حطا کیا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اللہ اکبر کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافروں تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے جو چلد ملنے والی ہے دنیا کا سودہ نقد ہے دنیا کے نفع نقد ہے دنیا کی لذات نقد ہے شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا اب زنا کرو اب لذت ملے گا اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤں تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں پرشاد فرمایا بَلْتُوْحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ تم دنیا کی جو آجل چیزیں ہیں جو بالکل نقد سودے ہیں تم ان کے پیچھے پڑتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑتے ہو دوسرے مقام پرشاد فرمایا سورہ العالم بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَةَ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَ کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں حضور نے اشار فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کورا رکھنے کی جگہ مل جائے ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا وَمَا فِيْحَا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے سات برعیازموں پہ پھیلی ہوئی کائنات سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی پہاڑوں کے دامن میں قیمتی مادنیات مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے لوگوں کے پاس دولت کے امبار یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ ایک اسا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیاد سے دس اکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو ایک کنال جگہ آئے گی دس اکڑ فروخت کر کے یہاں ایک کنال ملے گی اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے دو ملے اس دس اکڑ کے مقابلے میں آئے تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں سات بر ریاضموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لی ہے جو حال میں موجود ہیں جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئے گئے کارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمت ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے رگڑے سیس ہے کہ پھر آخر میں جنت میں جائے گا سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں آتا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے یہ آرزو ہے مختلف آرزو بتائے گا اللہ فرمائے گا لَقَ مَا تَمَنْ نَيْتَا جو تُو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کرتی اب جنت میں چلا جائے تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھوپڑا مل جائے دو مر لے گا تو وہ بھی کافی ہے لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا اللہ فرمائے گا جا جنت میں تیرے لیے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے سات برے آرزو کو دس سے ضرب دے تو کہا دنیا سے دس گنا جگہ تیرے لیے اس کو یقین ہی نہیں آئے گا وہ کہے گا میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزا کر رہے اللہ فرمائے گا نہیں تیرے لیے دس گنا جگہ ہے اور اس کے لیے دس گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی کتنی پرپرٹی ہوگی آج تو دو دس بیس پچاس مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی دنیا سے دس گنا جگہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و معافیہ سے وہ قیمتی اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے دس گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودہ کرتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرتو خیرم وعبقا کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا تم نکت کے پیچھے دھوڑتے ہو آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو یہ نکت تمہیں مل بھی جائے پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے بود ہی اگر پیچھے دنیا بہت پیچھے دنیا موسیقا موسیقا